ہم نے اپیسوڈ نمبر انیس کے پرومو میں دیکھا کہ مصطفیٰ شرجینہ کو کہتا ہے کہ تم میری امانت ہو تم میری بیوی ہو تمہاری عزت کروانا میرا فرض ہے میں کسی کو بھی تمہاری بیجتی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا شرجینہ کہتی ہے کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو مصطفیٰ آگے سے کہتا ہے کہ میں تم سے ناراض کیوں ہوں گا تم تو حق پر ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا والد مصطفیٰ اور عدیل کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں میرے بیٹے ہو اگر تم دونوں ہی آپس میں لڑنے لگو گے تو کیا ہوگا تم دونوں بھائیوں کو مل جل کر رہنا چاہیے گھر میں چھوٹی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو بلاتے ہی نہیں تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو نہ کہ دشمن بہتر یہی ہے کہ تم دونوں آپس میں صلاح کر لو ان کا والد ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں آپس میں گلے ملو مصطفیٰ پہلے تو انکار کرتا ہے مگر پھر والد کے کہنے پر عدیل کو گلے لگا لیتا ہے دوسری طرف مصطفیٰ کی والدہ شرجینہ کو باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے یہ جو تم لوگ اس گھر میں یاشی کر رہے ہو یہ صرف اور صرف عدیل اور اس کی بیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے نہ کہ یہ تمہارے پیسو سے ہو رہا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ مصطفیٰ اب گھر چھو اٹھنے کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ شردینہ کو ساتھ لے کر گھر چھوڑ کر چلا جائیں ویئرز آنے والے ٹائم میں کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کو یہ ڈراما کیسا لگتا ہے میں کمنٹس اور لائک سے ضرور بتائیے گا بلتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ